بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا نام ہے ارتوغل غازی ارتوغل غازی کی حلیمہ سلطان اصل میں کون ہے تو چلیے آئیے آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی خواہش پر یکم رمضان المبارک سے پاکستان ٹیلی ویزن ٹی وی پر نشر کیا جانے والا ترک ڈراما ارتوغل غازی اردو ڈبنگ کے ساتھ مقبولیت کے جندے تو گاڑ رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر سارفین نے درامے سے قطن نظر اس کے کرداروں کی اصل زندگی کو کوج کر ٹرولنگ شروع کرتی ہے اس درامے کے دو مرکزی کردار حلیمہ سلطان اور ارتوغل غازی کو پاکستانی شائقین نے درامے میں ادا کیے جانے والے کرداروں سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پر فالو کرنا شروع کیا ہے لیکن شائع یہ بول گئے ہیں کہ سکرین پر نبائے جانے والے کریکٹر اور حقیقی زندگی میں خاصا فرق ہوتا ہے حلیمہ اور ارتوغل کو ذاتی زندگی میں قدرتی قدری مختلف پائے جانے کے بعد دیشتر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اس ڈرامے کی ہیرون حلیمہ سلطان کا اثر نام ایسرا بالچیک ہے جنہوں نے چودہ اکتوبر سن انیس سو بانوے کو ترک کے دار الحکومت انکراہ میں جنم لیا لیکن انٹرنیشنل یونیورسٹی انسطنبول سے انٹرنیشنل ریسلنگ کی ڈگری لینے والی ایسرا قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اداکارہ کے ساتھ ایسرا موڈلنگ بھی کرتی ہیں اور ان کے فالورز پر قدری بولڈ تصاویر کی وجہ سے موڈلنگ ہے کیونکہ پیشتر تصاویر شوٹ کے دوران لی گئی ہے ایسرا کی دوستی دوزار چودہ میں ترک فوٹبالز گو خان تور کے ساتھ پروانچڑی دوزار سارہ میں دونوں شادی کے بندن میں بند گئے جبکہ دوزار انی میں اس جوڑے کے درمیان الہدی ہو گئی سوشل میڈیا پر بیشتر سارفین ایسرا کی ایک ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے بولی وود اداکارہ اور قوام متحدہ کی صفیر برائے خیر سغالی پریانے کا چوپڑا کو آئینہ دکھانے کے لئے کیا تھا جنگ کی حمایت کرنے پر ایسرا نے پریانگا کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ارتوگل سے اداکاری کا آغاز کرنے والی ایسرا بالجیک نے اس ڈرامے کے پانچوے سیزن میں اداکاری کے جو جوہر دکھائے ہیں اب ان کا شمار ترک کے معروف ترین اداکاروں میں ہوتا ہے ان کا حال یہ ڈراما سیریل رامو ہے واضح رہے کہ ترکی کا گیمز آف ترونز کہلائے جانے والے اس ڈرامے کی کہانی تیرہویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی قیام سے قبل کی گئی ہے جس میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ دکھایا گیا ہے ارتوگل غازی جیپ پاکستان میں دکھایا جانے سے قبل مختلف زبانوں میں ڈبنگ کے بعد دنیا کے ساٹھ ممالک میں دکھایا جا چکا ہے اس کے پانچ سیزن ہے یہ نیٹ فلیکس پر ترکش زبان میں انگریزی سابر ٹائلٹ سمیت کئی آن لائن سٹریمنگ چینل پر موجود ہے پاکستان میں ارتوگل کے یوٹیوب چینل پر صرف پندرہ روز میں دس لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یوٹیوب پر صرف ارست ہونے کے لاوہ ارتوگل غازی تقریب روزانہ ہی ٹویٹر کے ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ پینل پر ٹوپ پر ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی اور میرے چینل آسملی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں جو بھی نیکس انفرمیشن کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو اس کا نوٹیفکیشن موبائل لیپ ٹوپ کمپیوٹر یا ٹیبلٹ میں مل جائے گا تو چلیے ناظرین ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تاب تک اپنا اور اپنے بہن بھائیوں اور گردنوا کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی